اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آج پاکستان کے ساتھ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بڑے بڑے لوگوں کو خوبصورہ لڑکیاں جو ہم سپلائی کی جاتی ہیں ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے جہاں پہ سعودے بازی ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ملک کے ساتھ اس پر بھی بات چیت کریں گے پہلے یہ تھوڑی سی کوشی کرتے ہیں آپ کو واضح اچھا یہ بڑی مختصر سی ویڈیو تھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے لاکھ ہیں یہ اور آپ مجھے میسیج کر دیجئے گا اور پھر میرا کام ہے آگئے آپ یہ سمجھ یہاں پہ نہیں آئی کہ یہ جنٹل عورت یا یہ خود یہ کام کرتی ہے لیکن یہ پتہ چل گیا ہے کہ بقیدہ طور پر تیاری کروائی جاتی ہے اور پھر یہ ویڈیو جو بنیں گی وہاں پہ اس کے ساتھ پاکستان کو چلایا جاتا ہے یہ تو ایک کیس سامنے آیا ہے اس طرح کے بے شمار کیس ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اوپر سے آرڈر آتے ہیں اور اس کے مطابق وہ فیصلے ہو جاتی ہیں یہ بقیدہ طور پر یہ اتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے کوئی ایک کروڑ روپیا مجھے لگ رہا ہے کوئی پچاسی لاکھ وہ دے رہا ہے باقی پانچ لاکھ کی کوئی بات ہو رہی ہے یہ پیسہ آپ کا ہے قوم کا پیسہ ہے خزانے کا پیسہ ہے جو دوسرے مالک سے ہم کرزہ مانگتے ہیں وہ والی رکم ہے جو بھیک مانگتے ہیں وہ والی رکم ہے جو غریب لوگوں کا ہاتھ کا ہے وہ والی رکم ایک کروڑ روپیا اس عورت کو تقریبا جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ دیا جا رہا ہے اور ایک کروڑ روپے میں آپ کس چنرل صاحب کی ویڈیو بننی ہے کس جج کی بننی ہے کس بڑے آدمی کی ویڈیو بن کے پھر منظر عام پیان پھر بعد میں کئی دفعہ آپ کو اطلاع ملتی ہے جس طرح جہاں گیتری ان کے بھائی نے خود کشی کر لی کسی طرح کئی جج ہے جنہوں نے خود کشی کر لی جن کی موت کا پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی لیکن جو لوگ اقتدار میں ہیں یا جو لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کی خود کشی کی خبر آپ کو نہیں کبھی بھی ملے میں نے اپنے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا کہ یہ چس کا پڑ چکا ہے نشہ ہے اور وہاں میں یہ نہیں دیکھتے کہ ایک کروڑ لگ گیا دو کروڑ لگ گیا ان کے کون سے باپ کی جیب سے جانا ہے یہ کون کا پیسہ ہے اور یشی میں لگے ہوئے ہیں ہمارے یہ سب لوگ اب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کی حالت ایسے کیوں ہوئی ہے کیوں چوروں کے ٹولوں کے آپ کے اوپر مسلط کیا ہے کیا وجہ تھی پوری دنیا ان کو چور مانتی مگر یہ جو ہمارے محافظ ہیں یہ ان کو چور نہیں ماننے کے لئے تھے یہ ہے ان کی کمزوری جو سامنے اب آ رہی ہے اہسہ اہسہ یہ وہ ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے اپنی کمزوریاں خود دی ان چوروں کے ہاتھوں میں دے دی جو اس طرح بھی آپ دیکھتے ہیں کیس ختم ہوئے شبازے کے نمازے کے زرداری کے سب کے مداری کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادارتوں نے انصاف کے مطابق کی ہے یہ ویڈیو کا کمال ہے جہاں یہ ہے وہ جادو کی چھڑی وہ چھڑی جو آدمی پکڑی وہ اس کی پھنا نہیں میں اب کیا کہنا لیکن یہ ہے اصل میں جادو کی چھڑی اس کے ذریعے یہ فیصلے ادارتوں میں اور اس کے ذریعے پی ٹی آئی کی خواتین کو جیلوں میں بند کر کے جنسی زیادتی کی جاتی ہے یہ ڈراؤا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ یہ نہ کیا تو ہم آپ کی ویڈیو اپلوڈ کھا لیں یہ ڈراؤا دیا جاتا ہے مقالت اور مریم نے آپ سب کے علم میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کو ویڈیو دکھا کہ اپنے حق میں فیصلہ لوں اس طرح حق میں فیصلے آتے اس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کی لوگ کے اوپر سلم کرنا شروع کیا ہوا اس طرح انہوں نے جو باہر لوگ رہتے ہیں ان پہ بھی کیس بنانے شروع کیے فوجی عدالتوں میں لے جاؤ ان کیسوں کو سیول عدالتیں ہماری اس کا مطلب ہے کام نہیں کر رہی فوجی عدالت یہ سیول عدالت سے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں مگر جن لوگ کے پاس یہ ویڈیو ہے مریم آپ کے علم میں وہ کہتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے ویڈیو وہ کہتی ہے ان کو فوجی عدالت میں لے کے جاؤ تاکہ دہشت کھلائی جائزہ اب ملک جو ہمارا ہے وہ ان ویڈیو کے ساتھ چال رہا ہے آئین کے ساتھ نہیں چال رہا قانون کے ساتھ نہیں چال رہا نہ کوئی وہاں پہ آپ کے علم میں کوئی فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی یہ وہ یاشی ہے جس نے آج تک اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھے تو وہاں پہ بھی ایسے آپ کو کئی واقعات ملیں گے جس کی ویہا سے مسلمان انہوں نے نقصان اٹھایا بیڑا گھرک کروالی آپ آپ سب کے علم میں کہ یاشی کمزوری بن جاتی ہے جب تو پھر وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سلطنت ہاتھ سے جا رہی لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے لوگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لوگ بھوک سے مار رہے ہیں لوگ وہ کو پولیس ٹیشن جا کے ننگا کیا جاتا ہے وہاں پہ پھر یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں لوگ کیونکہ خود ان کے جو مسائلیں محلو ہو رہے ہوتے ہیں ان کو روزانہ نئی لڑکیاں ملتی ہیں اور وہاں پہ ان کے یاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہیرہ منڈی تو پیسی بتناہم ہے مگر جو کام دوسری جگہ پہ ہو رہے ہیں وہ بڑے ہیرہ منڈی سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیزر اختاری سے ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ آگستان کا کوئی چودہ ماہ میں نظام یا پندرہ او چھ سولہ ماہ میں نظام بدل دیا گیا آپ جو انتخابات ہونے ہیں وہ بھی یہ ویڈیو کے ذریعے ہونے کہ آپ نے ہمیں جتانا ہے جتوانا ہے اگر ہم مار گئے یہ ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی یہ کروڑر بھی آئی سی لی تو خرج کرتے وہ کروڑر بھی خرج کر کے پھر اپنے سسٹم کو یہ جس طرح بھی چلانا چاہتے وہ چلا لیتے کوئی ان کو روک نہیں سکتا یہ کمر جیوید بہاجوا نے اتنا بڑا جو امران خان کا سختہ اُلٹا رات بارہ بھی جو سپریم کورٹ کھل گئے آپ کیوں نہیں کھلتے اب تو دن کو بھی فیصل نہیں ہوتے آپ کو دن کے فیصلوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ اور جو کوئی فیصلہ دیتے کوئی مانتا نہیں کیوں نہیں مانتا یہ ہے مسیبت خانہ یہ عذاب الہی جو پڑا ہوا ہے کہ یاشی کی حادث پڑھ چکے ہیں یہ اللہ کی طرف سے قوم پر عذاب آیا ہوا ان کے ذریعے اس کی وجہ بھی آپ کو بتایا جو قوم کی حالت ہے وہ بھی آج تک تبدیل نہیں ہوئی نہ انہوں نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں کبھی انہوں نے گوھر ہی نہیں کیا کہ ہمارے اوپر جو لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں آج تک یہ ہی نہیں بتا کہ ان کے مقصد کیا ہے آپ کو بات یہ ہی بتایا جالا ہے کشمیر ہمارا ہے انڈیا حملہ کر دے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مگر اندر گیم یہ چال رہی کہ سیاستدان یتنے آتے ہیں یہی نالے لگا لوگوں کے چل جاتے آپ نے جب سے ہوئی سنبھال دی ہوگی میں نے تو جب سے سوال دی نہ کوئی بجری ملک میں نہ پانی ملک میں پورا نہ کوئی خوراک شروع سے آپ نے دیکھا آٹے کی لائنیں لگی ہوئی تھی کبھی چینی کی لائنیں بیپو بنے ہوتے تھے اس ملک کی طرف توجہ نہیں دی گئی یہ نہیں کہ یہ یاشی ابھی سے شروع ہوئی ہے پتہ آپ لگا آپ یاشی یہ نسل کرتے آ رہے ہیں ہم اس سسٹم میں جا چکے ہیں جہاں سے باہر آنا بڑا مشکل ہو گیا بڑیرے جگیردار یہ عمران خان ٹھیک ہے پاور میں ہے مگر بوٹ اسی کو پڑے گا جس کو بڑیرہ کہے گا ورنہ بڑیرہ انس کو جینے نہیں دے گا گاؤں بڑیرہ اس علاقے میں رہنے نہیں دے گا آپ کے یہ جو ڈرامے بنے ہوئے ہیں میں بھی کبھی کبھی تھوڑا ہوتا دیکھ لیتا اور یہ جگیردارہ نظام نظام لوگ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ایسے ایسے سسٹم دکھائے گی ہے کہ پلیس کا تھانے دار بھی جگیردار کے ساتھ صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتا نیچے بیٹھتا ہے اس کو بتاتے ہیں تمہاری یہ قات نام پلیس کا آئے گا ہمارے فوجی جنرل چلا رہے ہیں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی پوچھنے حالانہ صرف کمزور کے اوپر ہارڈ ڈالو کمزور کو مارو کمزور کا بیڑا گرک کار جب تک آپ اندازہ لگائیں کہ عدالتوں میں لوگ جیسے دکھے کھاتے ہیں جب تک وہ فیصل آتے ہیں کئی مر جاتے ہیں کئیوں کا بیڑا گرک ہوئی بڑیروں کے بھون آتے ہیں کہ تم نے یہ فیصلہ نہیں ابھی کرنا لٹکا تو مرنے والا مر جائے گا دفن ہو جائے گا قاتل رہا کیوں ہو جاتے ہیں عدالتیں آپ نے دیکھا وہ سندھ میں جس طرح بڑیرے جو پاور پاور آلے ہیں ان کے بچوں کو وہ قتل بھی کر دے تو سزار نہیں ہوتی یہ ہے وہ کلیہ جو آپ کو بتایا ہے یہ جو ویڈیو منظری عام پر آ رہی یہ تو شکر کرو سوشل میڈیا نے آ کے ان کی جو حالت تھی وہ سب کو بتا دی جو کرتوتے تھی وہ عوام کے سامنے آگئی عمران خان آپ دیکھیں پورا زور لگا رہا ہے سب کچھ کرنے کے باوجود عوام بھی اس کے ساتھ مگر پھر بھی کنٹرول نہیں کر بارا کیونکہ اس پر دہشتگردی کے مقدمے بنایا جائے فوجی ادالتوں بھی مقدمے چلیں یہ ہے مریم کے پاس وہ چیزیں جس کی وجہ سے یہ عمران خان کی پارٹی پر عمران خان پر سختی آئی ہے ان کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اتنا غریب رکھو کہ باست جہاں سال دن روٹی میں زلیل و خوار ہوتے روٹی اتنی مہنگی کر دو کہ ان کی اندر ایک روٹی جائے اتنی جان ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف کو اتجاز کر سکتے ہمارے خلاف باز نہیں کل وہ جنڈے میں دیکھ رہا ہے اپنی سالے چھین رہے ہیں ہم سے جنڈے پی ٹی آئی کے جنڈے چھین رہے ہیں پی ٹی آئی پر عمران خان کا نام لینا بنا کر دیا گیا کیوں کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ عمران خان ان کے ویڈیو آرڈیو بتائے گا کہ یہ کام ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ذار عمران خان کے پاس یہ سب چیزیں ہوں مگر عمران خان تو روزانہ تقریر کرتا اب انہیں یہ خوف ہے کہ ہم گرفتار کریں گے تو کیا ہوگا یہ سب سے بڑا سیاپا پڑا ہوگا کہ یہ آرڈیو بیزار ہے ایک دن تو یہ میڑا کرکو نہیں ہونا ظالم کا بھی آپ کے علم میں ایک ٹائم ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے امام کو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں دیکھی جائے گی جو ہوگا پھر وہ سرکوں پر میں نے کہا تھا سب کی ویڈیو ان کے پاس ہے اور پھر آپ نے دیکھا چیف جسٹر نے کس طرح منافکانہ سسٹم کے ساتھ گیم ڈالی اس تنبر تک اپنا ٹائم پورا کار رہا ہے دوسرے کے پہلی انناؤسمنٹ کار دی یہ بہت بڑی معافیہ ہے ان کے خراب بولنا بھی میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کام ہے مارے چینل کو سبسکراب کریں جڑے نمائے ساتھ